مصر حکمہ سے بڑی کبر جان نقصالیوں نے گرامیڑوں کی حقیقت کی ہے حقیقت کی وجہ کا اب تک خلاصہ نہیں ہو پایا ہے گرامیڑوں نے پولیس کو سوچنا دی ہے پولیس نے اس معاملے کی پوشٹی کی مرے گوڑا کھانا شیطر کے بین کا مڈنگو گاؤں کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر نقصالیوں نے گرامیڑوں کی حقیقت کی ہے یابون کا مڈنگو گاؤں ہے جہاں پر یہ معاملہ سامنے آیا ہے نقصالیوں نے کچھ گرامیڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا حقیقت کی وجہ کا اب تک خلاصہ نہیں ہو پایا ہے سکمہ سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر نقصالیوں نے گرامیڑ کی حقیقت کر دی حقیقت کی وجہ کا اب تک خلاصہ نہیں ہو پایا ہے گرامیڑوں نے جب پولیس کو سوچنا دی اس کے بعد پولیس نے اس بات کی پوشٹی کی ہے لگاکار یہ نقصالی کسی نے کسی وجہ سے گرامیڑوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں وہ مقبری کے شک ہوئی یا پھر اپنی زمین کسی بھی پرشاہ سنے کا ادھکاری یا پھر سرکار کو دینے کے معاملے میں یہ اکثر گرامیڑوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں انہیں موت کے گھاٹ اتارتے رہے ہیں ایک بار پھر سے کسی گرامیڑ کو نقصالیوں کے دوارہ اس کی حقیقت کر دی گئی لیکن ابھی تک حقیقت کی وجہ کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے یہ نقصالی بار بار لال آتنگ کا خوف گرامیڑوں کو دکھاتے ہیں جس سے ان کا کاروبار فلتا اور پھولتا رہے ہیں پولیس نے اس معاملے کی پسٹری کی ہے اب پولیس پورے معاملے کی چھانبین میں جھٹ گئی ہے پولیس اس حقیقت کی وجہ پتہ لگانے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ آخر اس گرامیڑ کی حقیقت کی گئی اب جوانکاری سے سمبتہ جڑ گئے ہیں شیوہ یادو شیوہ کیا آپ تک خلاصہ ہو پایا ہے کہ نقصالیوں نے اس گرامیڑ کی حقیقت کی کتنی یہاں پہ نقصالی اس پوری باردات میں شامل رہے اور اب تک پولیس نے کیا کچھ کاروائی کی ہے شیوہ تمام جان کر کے بہت بہت شکریہ آپ کا شباب